مہدیو کہتے ہیں کہ جتنا وشواز ہمیں اپنی پرارثناؤں پہ ہوگا جتنا وشواز ہمیں بھگوان پہ ہوگا اتنا ہی ان کی کرپاہ کا ہم انبھاؤں کر پائیں گے اتنا ہی ان کے ساتھ کو ہم انبھاؤں کر پائیں گے احساس کر پائیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں جہاں وشواز کی کمی آ جاتی ہے وہاں چنتہ اور بھائے بنا رہتا ہے آپ چاہے بھگوان سے سمبند مانیں چاہے سنسار سے سمبند مانیں جہاں وشواز نہیں وہاں سمبند میں استھرتا نہیں آتی من چنتہ اور بھائے سے ویاکل رہتا ہے یدی آپ کا وشواز نہیں ہوگا بھگوان میں تو پرارتھنا کرنے کے بعد بھی آپ کو چنتہ بنی رہے لیں کہ یہ کام ہوگا بھی کی نہیں آپ کو بھائے بنا رہے گا اور وشواز یدی پورن ہے تو آپ نشچند ہو جائیں گے تلسی بھروس سے رام کے پڑا کھاٹ پہ سوئے ہونی ہوئے سو ہوئے گی انہونی نہ ہوئے بھکتوں کا پورن بھروسہ رہتا ہے بھگوان پہ کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ بھگوان ہمارا بھلا جانتے ہیں اور وہ کبھی برا نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ مہا بھارت کا یدھ چل رہا تھا دوریو دھن نے بشم پتا مہ سے کہا کہ آپ ید تو ہمارے پکش سے لڑ رہے ہیں پر آپ کا من پانڈبوں سے جڑا ہے آپ انہیں وجہ دلانا چاہتے ہیں بشم پتا مہ نے پہلے تو بہت سمجھایا کہ جہاں پر ساخشات کرشن ہے وجہ وہی ہے پر جب ہو گئے حالانکہ بھگوان کو کوئی چنتہ ہوتی نہیں پر وہ یہ سب لیلا کرتے ہیں اپنے بھگتوں کے لئے بھگوان دھونتے دھونتے ارجن کو اس کے ککش میں پہنچے اور ارجن کو نیند سے اٹھا کے بولنے لگے کہ تُو سو رہا ہے وہ بولا پربو آج کے یدھ سے بہت تھک گیا ہوں تھوڑا وشرام کر لوں کل پھر یدھ کرنا ہے بھگوان بولے تُو نے سنا نہیں کہ بھیشن پتا میں نے پرتگیا کی ہے یا کل ارجن نہیں بچے گا یا میں نہیں رہوں گا ارجن بولا ہاں پربو میں نے سنی ہے وہ پرتگیا تو بھگوان بولے پھر تُو ایسے نشچند ہو کے سو رہا ہے تجھے کوئی چنتہ ہی نہیں تو ارجن بھگوان کے چرنوں میں گر پڑے اور بولے کہ ہی ناک جب آپ سویم میری چنتہ لے کے بیٹھے ہیں اور اس کے بعد یدھی میں چنتہ کروں اپنی تو مجھ سے بڑا مرک اور کون ہوگا یدھی آپ ہے تو ایسے ایک کیا ہزار بھیشم مل کے بھی میرا کچھ نہیں کر سکتے اور اسی بھروسے کے آدھار پر پانڈوک کی وجیہ ہوئے ہماری جیون میں ہار کیوں ہوتی ہے ہمارے اوشفاس کے کارن ہم مرشتوں میں ہار جاتے ہیں ہم دھرم میں ہار جاتے ہیں وشواس نہیں ہوتا اور وہ کو تو کیا ہمارا تو خود پہ ہی وشواس نہیں ہوتا سوچتے ہیں کہ کل سے مندر جائیں گے کچھ نیم کریں گے پر کبھی شروعات ہی نہیں ہوتی سوچتے ہیں کہ بری عادت چھوڑ دیں گے کرود چھوڑ دیں گے پر چھوڑ نہیں پاتے خود پہ ہی وشواس نہیں ہوتا کوئی عادت نہیں بدل پاتے اپنی ہمارا وشواس ٹوٹ گیا ہے سویم سے پرماتما سے اپنے سمبندوں سے اس لئے ہم اتنے چنتت اور بھائبیت رہتے ہیں پر یادی بھروسہ پورا ہو جائے بھگوان پہ تو پھر ساری چنتائیں وہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں ہمیں چنتا نہیں ان کی انہیں چنتا ہماری ہے ہمارے پرانوں کا رکشک سدرشن چکر دھاری ہے مردے کو بھی دیت ہے لکڑی کپڑا آگ ہم زندے چنتا کرے تو یہ ہمارا درباگ کرے مرت ویقتی کو بھی بھگوان ساری ویوستہ کر دیتے ہیں جنم سے پہلے اس کے بھوجن کی ویوستہ ماتا کے پیٹ میں بھگوان کر دیتے ہیں تو ہم کیوں چنتا کرتے ہیں حالانکہ ہوتا کچھ نہیں ہم سے بنتا کچھ نہیں پر بس اپنا زور چلائے جاتے ہیں ہماری حالت ایسی ہے کہ ہاتھ پیر میں دم نہیں اور ہم کسی سے کم نہیں کچھ صد نہیں کر پاتے کچھ بدل نہیں پاتے لیکن اپنی طاقت لگاتے رہتے ہیں اپنی بدھی لگاتے رہتے ہیں جب پانڈو کی صبح میں دروپدی کو اپمانت کیا جا رہا تھا اور بھگوان نے رکشہ کی تو بھگوان سے دروپدی نے پوچھا کہ ہی ناد آپ نے اتنی دیر کیوں کی آنے میں بھگوان بولے میں تو کب سے کھڑا تھا بس تُو نے مجھے پکارنے میں دیر کی پہلے تُو نے بھیشم پتام کی اور دیکھا آچاریوں کی طرف دیکھا اپنے پتیوں کی طرف دیکھا اور اپنا بھی بل تُو نے لگایا پر جب سب سہارے چھوڑ کے تُو نے مجھے پکارا تو میں نے آنے میں ایک بل کی بھی دیر نہیں کی ہم دیر کرتے ہیں بھگوان کو بلانے میں ہمارے بھروسے میں کمی رہ جاتی ہے نہیں تو بھگوان ہمیشہ اپنی کرپاں کا اپنی انبوتی کا احساس کراتے ہیں ارے ہم سے تو سانس لینے کا کام بھی نہیں کیا جائے گا یدی پرماتما چھوڑ دیں کہ اپنی سانس تم سویم لو تو ہمارا جیون سنکٹ میں پڑ جائے نہ سو سکیں نہ کھا سکیں نہ پی سکیں لیکن ساری ویوستہ انہوں نے کر دی ہیں مہا بھارت کا یدھ چل رہا تھا جب ابھی منیو کا ود ہو گیا تو ارجن نے پرتگیا کی تھی کہ آج جہدرت کی وجہ سے ابھی منیو کو سہیتہ پرابت نہیں ہوئی تو آج میں پرتگیا لیتا ہوں یہاں تو کل جہدرت کا ود کروں گا یہاں اگنی سمادھی لے لوں گا دوسرا دن ہوا کورو کی سینہ نے ایسی ویوستہ کی کہ جہدرت کو پوری سینہ کے آخری چھوڑ پہ کھڑا کر دیا تو بھگوان نے ارجن کو ڈانٹ لگا کے کہا کہ تم نے بنا سوچے سمجھے پرتگیا کر لی اور آج جہدرت اتنی بڑی سینہ کے پیچھے کھڑا ہے اگر تم ایک ایک یودھا سے یدھ بھی کرو گے تو بھی سوریہست سے پہلے وہاں پہنچ نہیں پاؤ گے بھگوان ڈانٹنے لگے تو ارجن بھگوان کے چرنوں میں گر گیا وہ بولا ہے کیشو ہے کرشتو میں نے پرتگیا اپنی سینہ کے بھروسے پہ نہیں کی میں نے پرتگیا اپنے بھائیوں کے بھروسے پہ نہیں کی میں نے پرتگیا گانڈیو کے بھروسے پہ نہیں کی اپنے بل کے بھروسے پہ نہیں کی میں نے پرتگیا کی کہ یدھی آپ میرے ساتھ ہیں تو آج جہدرت کو کوئی نہیں بجا سکتا اور یدھی آپ ہیں تو میری کوئی بھی پرتیگیا کو آپ ستی صدی کر دیں گے اور بھگوان اس کے اس بھاو سے پرسند ہو گیا کتنا بھی اسمبھاو کارے ہو کتنا بھی کٹھن کارے ہو پھر بھگوان کو جو سمرپت ہے بھگوان پہ جنہ پونڈ بھروسہ ہے ان کے کارے کی صدی اوشہ ہوتی ہے تب ہی تو وہ سب سے پیارے ہیں تب ہی تو سنتوں مہا پرشوں نے سنسار کو چھوڑ کے صرف ان سے پریم کیا کیونکہ سنسار کے سمبند صدائی ساتھ نہیں رہتے وہ چاہ کے بھی ہمارا ساتھ نبھا نہیں سکتے وہ چاہ کے بھی ہمارے دکھ کو مٹا نہیں سکتے ارے وہ خود دکھ سے گرے ہیں کہاں سے ہمارے دکھ کو مٹائیں گے وہ خود بھٹک رہے پریم کے لیے کوئی انہیں پیار کرے پریم دے سب بکھاری بنے کھڑے ہیں کہ کوئی انہیں پریم دے کوئی ان کے دکھ کو سمجھے کوئی انہیں سمجھے وہ ہمیں کہاں سے سمجھیں گے کہاں سے ہم سنسار پہ بھروسہ کر سکتے ہیں پرنتو پرماتما بھگوان ارجن سے کہتے ہیں کہ سب کو چھوڑ کے تو بس میرا بن جا تو تیری ہر بات کی چندہ میں کھروں گا اور یدی تو اپنی چندہ سویم کرتا ہے تو پھر میں نشچند ہو جاؤں گا جدی ہم اپنا بھار اتار کے پرماتما کے چندوں میں رکھ دیں گے تو ہمارے جیون پہ کوئی بھار رہے گا ہے